موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں K-Channel اور میں ہوں آپ کے ساتھ سب نڈھاکور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ता لیتے ہیں آج کی سرکھیوں پر جو آپ کے اپنوں تک پہنچائے آپ کا پیار ہمیر بورجیلا کانگریس کمیٹی نے کندر سرکار کے خلاف دیا دھرنا نوٹ بندی کے نام پر دیش کی جنتہ کو لوٹنے کا لگایا آروپ سی ٹو نے لگایا کندر اور راجسرکاروں پر مزدور ویرودی ہونے کا آروپ کہا نوٹ بندی کے کانڈ مزدوروں سے چھن جائے گا ان کا روجگار جنجوہی میں تیندو کے حملے سے گھائل ہوا ویکتی لکڑیاں کارتے وقت پیچھے سے کیا حملہ اور ڈلہوچی میں برہباری سے کئی روٹ بند راستے میں فنسے وہاں سامانے جیون ہوا اصفیت جیلا کانگریس ہمیرپور کے کارکرتاؤں نے گاندھی چوک پر نوٹ بندی کے خلاف تھرنا پردرشن کیا اور کندر سرکار کی خلاف چم کرنا ریباجے کی اس کے اوپراند اپایوک کے مادیم سے راستپتی کو گیاپن بھی بیجا اس موقع پر جیلا ادھک نریش تھاکو نے کہا کہ نوٹ بندی کے نام پر کندر سرکار نے دیش کی جرطہ کو لوٹا ہے جس کا جواب آنے والے چنابوں میں آم جنتہ بھاشپا کو دیگی کندر سرکار نے مانینی پتھان منتری جو نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا وہ ایک تانہ سا فیصلہ ہے اور آج پورے ہمارے جو مانینی راستری اوپا دیکھ سے راہل گاندی جی ان کے اگوائی میں پورے راستری سطر پر پورے پردیس سطر پر آج ایک گیاپن سوپا گیا جلا پر بھی بود کے مادیم سے مانیند پتھان منتری مودی جی کہ جو انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے اس سے آم جنتہ جو ہے اور آم کسان جو ہے بڑی طرح سے اس سے ان کو نقصان پہنچا ہے اور آج بڑی بھارت برس کی جو آرتک سطھی ہے وہ کافی اسے بگڑی ہوئی ہے اور آم آج بھی جہاں درندر مودری جی کیسرس کی بات کرتے ہیں برنطو آم جنتہ جو ہے جو داؤں کا لوگ ہیں وہ وہاں پر یہ چیزیں جو اپلکت ہونا اور اس سے جو ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو ہمارا یہی آج جو ہمارے مانینی راہول گردی ریجی نے جو ان سے پوچھا ہے جس طرح سے جو ایک نوٹ بندی کا فیصلہ تھا یہ ایک برسٹا چار کا بہت بھی بڑا اس میں گھٹالا سا نظر آ رہا ہے تو مانینی راہول گردی جی نے اس مادن سے ہم بھی جلا کانگرس موڑی درشوری مانینی راہول گردی سے پوچھنا چاہتے ہیں جو بھی اس کے پیچھے کیا کارن تھے اور اس طرح سے فیصلہ لیا ہے اس کا جواب آپ مجھد دور دیا جائے سیٹو کے راجے مہا سچیف کشمیر سنگھ تھاکو نے آروق لگایا ہے کہ کیندر سرکار بھاشن سے راشن دے رہی ہے اور مزدوروں کو بیروشکار بنانے کا پیاس کیا جا رہا ہے یہ بات انہوں نے مانڈی میں سیٹو کی راجے کاریکارنے کی بیٹھک کے دران کہی رویوار کو مانڈی سید کامریٹ تارا چند بھون میں سیٹو کی راجے کاریکارنے کی بیٹھک کا آئیوزن کیا گیا جس کی ادھیکشتہ راجے مہا سچیف کشمیر سنگھ تھاکو نے کی بیٹھک میں مزدوروں کی بیوین مانگو اور سمسیوں کو لے کر چچا کی گئی اور کیندر و راجے سرکار پر مزدور ویروہ دی ہونے کا آروق لگایا گیا سیٹو کے راجے مہا سچیف کشمیر سنگھ تھاکو نے کہا کہ کیندر سرکار کی نوٹ بند کی کارڈ ارث ویبستہ چوپٹ ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی جی ڈی پی درگیر گئی ہے اور مزدوروں کو آنے والے سمیے میں روجکار کے ساتھ ہاتھ دونا پڑے گا انہوں نے کہا کہ آج کیندر سرکار بھاشن سے راشن پانٹ رہی ہے اور صرف بھاشن واجی کی سرکار بند کر رہ گئی ہے کشمیر سنگھ تھاکو نے سپسٹ کیا کہ دیش اور پردیش کے مزدوروں کے لیے جاری آندولن جاری رہے گا بھاشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بھیر ودر کا سرکار چار سال سے ہے مزدوروں پر لگاتار حملہ ہے اور ابھی ہم شانگ ٹونگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پچتر لوگ جو ہے اس سرکار کی نیتی کی بیرسے جیل میں بند ہیں جو صرف یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہم نیونتم بیتن دو شرم قانون لاغو کرو اور اس سرکار اتنی دمن کاری ہے ان کو یہ بھی چندہ نہیں ہے کہ ان کے بچے ان کے پریوار ہیں اس طرح کا ہے دوسرا جو پردیش میں مزدوروں کا حالت ہے ابھی سپریم کورڈ کا فیصلہ آ گیا سمان کام کا سمان ویتن لاغو کرو پرندوی سرکار نے ابھی زمان نہیں کھولی کہ سمان کام کا سمان ویتن لاغو کرنے کیلئے اس کا کیا نیتی ہے ابھی بیروزگاری بھتے کو لے کر بھی سرکار پلٹ گئی ہے جو انہوں نے پہلے باعدہ کیا تھا ابھی جو آنگرواڑی ورکرز ہیں پورے دیش میں میڈے میل ورکرز ہیں آشا ورکرز ہیں جو پورے دیش میں ہیماچل سے تقریباً ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں ڈبل ویتن لے رہے ہیں کئی راجوں میں پینشن لے رہے ہیں اس کے بارے میں سرکار نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کشمیش دنگ تھاکو نے بتایا کہ اس مہینے سے پورے پردیش میں مزدوروں کو ان کے حقوں کے پرتی جاگرو کرنے کیلئے چن جاگرن ابھیان چلائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ تیس مہین کو شملا میں مزدوروں کی ایک وشار ریلی کا آئی جن کیا جائے گا جس میں پردیش پر کے قریب پندرہ ہجار مزدور پھاگ لیں گے نمبر دو اس پورے جنوری سے لے کر مہین تک ہم لوگ ان تمام مددوں کو لے کر کمپین کریں گے اور تیس مہین کو شملا میں ایک ویرات ریلی کریں گے جس میں پندرہ ہزار کے قریب مزدور جو اس ریلی میں دستک کریں گے اس ریلی میں شامل ہوں گے اور سرکار کو چیتابنی دیں گے کہ اگر آپ ان مددوں کو لے کر ہماری بات نہیں سنیں گے ان مددوں کو ایڈرس نہیں کریں گے تو نشت طور پر آپ کو آنے والے سمیں کے اندر جو ہے ہر جگہ پر مزدور آقا ویروت کرے گا لے کر بھی ہے ابھی پورے دیش میں کیا ہو گیا آرث ویوستہ چاپٹ ہو گیا آرثک مندی ہو گی ہمارا جو گھریلو سکل پاد ہے وہ بھی گر گیا بہت سارے مزدوروں کی نوکرییاں چلیں گی ایسی دشا ہو گی کہ سرکار نے عام لوگوں کا پیسہ بینکوں میں جمع کروا لیا اس پیسے کو لینے کیلئے سرکار کی پرمیشن چاہئے بیٹک میں سیٹو کی پردیش کاریکارنی کے سبھی سلسے موجود رہے اور مزدوروں کی بھیبین مانگو اور سمسیوں کو لے کر چرچہ کی گئی بیورو ریپورٹ کی چینل کوٹ مورس پنچائت کے ساتھ لگتے جنجوہی گاؤں کے ایک ویقتی پر تین دووں نے حملہ کر کے اسے بوری طرح سے خائل کر دیا خائل کا کشتری اسپتال منڈی میں اپچار پروایا جا رہا ہے گرامیوں نے پرشاشن سے تین دووں کو جلد پکڑنے کی مانگ اٹھائی ہے منڈی چلک مکھیالے سے قریب 15 کلومیٹر کی دوری پرسیت کوٹ مورس پنچائت کے ساتھ لگتے جنجوہی گاؤں میں اس وقت ہڑکم مچ گیا چبھی ہاں کے ایک ویقتی پر تین دووں نے جان لے وہا حملہ دیا غائل چیترام جنسار دوپہر بارہ بچے کے بعد وہ اپنے تین دووں نے اس کی ایک باجو کو اپنے جبڑے میں جکڑ لیا تھا یہ دیکھ چیترام اور اس کا بھتیجہ ٹیکچن جور جور سے چلا کر شور مچانے لگے شور سنتا دیکھ تین دووں وہاں سے بھاگیا اور چیترام تتھا اس کا بھتیجہ غائل عوستہ میں کھر چلے گئے جہاں سے اسے پریجانوں نے کشتے اسپتال منڈی لائیا اور اپچار کروایا چیترام نے بتایا کہ ان کے علاقے میں تین دووں ہیں لیکن آج دن تک کسی وقتی پر تین دووں نے کبھی حملہ نہیں کیا یہ پہلا واقعہ ہے تو میں نے دیکھا کہ تین دووں میرے درف آرہا ہے اور میں وہاں سے بھاگیا پھر کیا وہ پیچھے سے اس نے میرے اٹیک کیا تو جب اس کا پنجا میری ٹانگ پر لگا تو میں تھوڑا وہاں رک گیا اور اس کے بعد جیسے وہ کھڑا پھر میں نے اس کے طرف اپنا ہاتھ کیا دائن سائٹ کا پاجو اور اسے میں نے تھوڑا دھکا دینے کی کوئی چیز کی اس نے میرا پاجو جو ہے اپنے جبڑے میں لے لیا اور پھر میں جوڑ سے چلایا تو کچھ دیر کے پاس شاہتے میرا بھدھی جا ٹیک چند جو وہاں پہ پہ پہنچ گیا اور اس نے بھی جوڑ جوڑ سے اس کو آواز لگائی اور اتنے میں وہ پھر وہاں سے بھاگ گیا پھر اس کے پاس شاہت ہم سی دیکھا لی گھر آگئے جنگل میں جاتے تھے ہماری جو میلہ ہیں وہ بھی جاتی ہے ملتے رہتے ہیں پر آج تک ایسا ایٹاک کبھی نہیں کیا تھا یہ پرس ٹائم ہوگا ایسا ایٹاک وہیں گرامیڑوں نے شاشن اور پرشاشن سے اس تیندوئے کو جل سے جل پکڑنے کی مانگ اٹھائی ہے پر بیڈی سی صدر سے دیوان چنٹھاکو نے پیڑت کو موابجہ دینے کے ساتھ ہی علاقے میں پنجر لگانے کی مانگ بھی کی ہے تاکہ آدم کھور ہوتے جارے تیندوئے کو پکڑا چاہ سکے اور میں پرشاشن سے بھی چاہوں گا اور بنویوہاگ سے بھی چاہوں گا کہ کریپا کرگی اس کے لیے سرکھ سکی جائے اور کوئی پنجرہ یا چیز لگا جائے اس تیندوئے کو جو ہے پکڑ میں لیا جائے تاکہ ہمارے جو پنچائت کشتر ہے یا گرامیر شہدر انی لوگوں کو اس پرکار کی کوئی کشتی نہ پہنچے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو جس بیکتی کو یہ نقصان ہویا اسے فوری طور پر کوئی رہات پرشاشن دورہ دی جائے کوئی کچھ نہ کچھ اس کا دیا جائے تاکہ اس کے جو ہے اور سب زیادہ مہاری مانگی ہے گرامیر بات سکی وہیں اس کٹنا کے بعد پورے علاقے میں دہشت کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں کہ کچھ ورش پہلے منڈی چلا کی سراج گھاٹی میں بھی اسی پرکار کے آدم خورت تیندو کی دہشت دیکھنے کو ملی تھی اور اس نے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اب ایک بار پھر سے چلا میں آدم خورت تیندو کی دہشت سے لوگ خوف میں ہے کیمرہ پرسن لکیش کے ساتھ بیور ریپورٹ کے چینل منڈی پچھلے کچھ دنوں سے ہمیرپور کے جنگلوں میں لگاتار تیندویں مارے جانے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس میں دو ہفتوں میں چار تیندویں مرے ہوئے پائے گئے جس سے لگتا ہے کہ تیندویں گیروہ ہمیرپور میں سکری ہو گیا ہے کچھ دنوں سے ہمیرپور کے جنگلوں میں مرے ہوئے تیندویں مل رہے ہیں اور ایک تیندویں تو ایسا ملا ہے جس کے شریر کے انگ کٹ لیے گئے تھے اور اس کی خال کو بھی اکھارنے کے لیے نشان لگائے گئے تھے لیکن کسی کارن اس کی خال کو نہیں نکال پائے اس کے اور محتفل انگ کٹ لیے گئے تھے ڈی اے فو ہمیر پر آر سی گھومہ نے اس بات پر پلہ چھاٹے ہوئے کہا کہ جو تیندو انہیں ملے ہیں وہ یا تو کسی بیماری کی کارن ان کی موت ہوئی ہے یا کسی حقصے سے موت ہوئی ہے انہوں نے اپتایا کہ پولیس میں ایف آئی آر دس کروا دی گئی ہے اور پولیس چارچ بھی جھوٹی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ یہ دیکھیں کسی کو واتیندو کو مارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ترنت بیباہ کو سوشت کریں کچھ نہیں ہے اس میں جو گھار رینج میں جس جو تیندوہ مرت ملا تھا جو کی بیماری کی کارن مارا تھا اس کے سارے ناکھن اور دانت وغیرہ سارے انٹیکٹ تھے اور جو آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں بھونی بھونے کی وہ ڈیڑ کی سال کا تھا بچہ ہی تھا مادہ تین ہوگا مرہ ہوگا تھا تو اس میں جو تھے اس کے ناکھن وغیرہ جو تھے وہاں سے گائب ہو گئے تھے اس کے لئے ہم نے پولیس میں اپھائر درست کرا ہی ہے آپ چھانبین کرے کہ اس کو کون لے کے گیا ان کے دانت اور ناکھن تھے اور دوسرا جو گا ہے وہ بلکل صحیح تھا انٹیکٹ تھا سب کچھ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی گروہ سکریے ہو اور وہ جو بھونی جو ہے وہ لگ وغ امیرپور اور بلاسپور کا جو بن بن منڈل ہے اس کے لگ وغ باؤنڈری کے نزدیکی ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سے وہ تین ہوگا پرلے بلاسپور کے لئے سے آیا تھا یا یہاں امیرپور میں ہی تھا تو اس میں کوئی ایسا نہیں میرے ساپ سے تو کوئی گروہ ایسا کوئی سکریے نہیں ہے پرنٹو پھر بھی ہم نے اپنے جو بن بیبھار کی جو کاربچاری ہے رینج افسر ہے ان سے بھی کوئی ادھائت دی ہے کہ وہ سترک رہے اور ایسی کوئی درگھٹنا بیبیشیہ میں نہ ہو اور یادی کوئی ایسا کوئی گلت کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے پولیس میں فائر دیا جکرا کے ریسٹ کر رہے جائے تاکہ لوگ جو ہے اس میں نہ کر سکیں پرنٹو میرے ساپ سے کوئی ایسی لگتا نہیں مجھے کی کوئی گروہ یہاں پر سکریے ہو گیا ہو ہے ان نبتائے کی بیبھاگ دورہ اس کی فائر درز پولیس میں کروا دی گئی ہے اور پولیس اس کی چھاندبین میں چھٹی ہوئی ہے کی چینل کے لیے ہمیر پور سے نبنیت بطہ کی ریپورٹ یہاں رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے کی چینل سچتیوہ کالیج مانڈی پڑھل کوچنگ سینٹر میں آرمی جی ڈی کلر آرمی ٹیکنیکل آرمی نرسنگ اسسٹینٹ آرمی ٹریڈ مین آرمی ڈی ایس پی کی کوچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شورٹ کٹ کوچنگ میتھولجی فورٹ جی کے ہندی میتز انگلیش اینڈ چنرل سائنس ٹاپک وائز ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی چاہتی ہے دوسنہری بھویشے کے لیے آج ہی سمپر کریں سچدیوہ کالیج مانڈی ہماشر پردیش مانڈی مانڈی شہر میں دنوں دن آوارہ پشوں کی تعداد پڑھتی جاری ہے آئے دن سڑکوں پر پڑی آوارہ گوویں ہاسوں کو نمترندری ہے لیکن یہاں سے گو سدن کی اور ستانندرت کرنے کی کوئی زہمت نہیں اٹھائی جاری ہے وہی مانڈی باسی ایک آوارہ بیل کے خاپ کے سائے میں چیرے ہیں جو کی ابھی تک سڑک کنارے کھڑے کیے گئے وہان ورےڑی فڑی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے لیکن یہ بیل لوگوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے چھوٹی کاشی کے نام سے وکھیات منڈی شہر بیتے کچھ سمیسے آوارہ پشوں کی شرن ستھلی بنتا جارہا ہے شہر میں آوارہ پشوں کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی ہی جارہی ہے آوارہ پشوں کہاں سے آ رہے ہیں یا انہیں شہر کے نزدیک کون چھوڑ رہا ہے اس بارے میں کسی کے پاس کوئی جان کری نہیں ہے وہی آج کل منڈی واسی ایک آوارہ بیل کے خوف کے سائے میں چھی رہے ہیں جو کی ابھی تک سڑک کنارے کھڑے کیے وہاں ورےڈی فڑی والوں کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے لیکن یہ بیل لوگوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے رےڈی فڑی والوں کا کہنا ہے کہ اس کارن ان کا نقصان ہو رہا ہے یہ جو آپ نے دیکھا کہ بیل رےڈی کو اٹھاتے ہوئے اور گھٹری بھی پھینک دی تو یہاں جو ہماری مارکٹ کھولی رہتی ہے تو آوارہ پسو یہاں بہت آتے ہیں اور بہت ریڈیو کو توڑ مروڑ کے اور پھینک دیتے ہیں اور یہ سبجی سبجی کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت جاڑا نقصان ہمیں پہنچا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آوارہ پسو جو گاؤں یہ جو آپ نے دیکھا کالا بیل بہت بڑا خطرناک بیل ہے یہ لوگوں کو مارنے کی طرف بھی اور آوارہ پسو جو ہے گاؤں والے چھوڑ کے سہر میں چھوڑ دیتے ہیں اور سہر والوں کو بڑی پریشانی اس کی آرہی ہے بڑی دکت آرہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پرساسن ان آوارہ جانوروں کے بارے میں کچھ سوچے تاکہ ہمارے ریڈیو کا نقصان نہ ہو اور ہمیں جو ہے تھوڑا چھوڑا اور وہ جہاں تو پھینکنے کی کو شیز کر رہا تھا انہوں نے پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ ان آوارہ پشووں کو لے کر کوئی پروحابی قطب اٹھایا جائے تاکہ ان کی کار لوگوں کا نقصان نہ ہو اور کوئی درگٹنا نہ گھڑ سکے شیری چیتر نے اکیڈمی منڈی دورہ بچوں میں کمپیوٹیٹ ایکزام کے پرتی جاگرو کرنے کے ادیشے سے ٹیلینٹ ٹیسٹ کا آئیوچن کیا گیا جس میں بچوں نے بچوں کر بھاگ لیا اور یہ جاننے کا پیاس کیا گی انہیں آگے ٹیسٹ کو لے کر کس طرح سے تیاری کرنی ہے رویوار کو منڈی ستر شیری چیتر نے اکیڈمی میں ٹیلینٹ ٹیسٹ کا آئیوچن کیا گیا ادھک چانکار دیتے ہوئے اکیڈمی کے سینٹر انچار راجیو رنجن نے بتایا کہ اس ٹیسٹ کے مادیم سے بچے یہ جان پائیں گے کہ آگے انہیں ٹیسٹ اترین کرنے کیلئے کس طرح سے تیاری کرنی ہوگی انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کے مادیم سے بچوں کو کمپیوٹیٹیو ایکزام کے پرتی جاگرو کرنے کا پیاس کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹاپ سکس سٹوڈنٹس ہر ایک کلاس ہے اس میں پھر سیکنڈ فیس کا یہ تیسٹ کنڈک کیا جائے گا تو فرسٹ فیس میں جتنے بھی ٹاپرز تھے اس کے ریگارڈنگ جن بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں تو آج سیکنڈ فیس کا ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ میں اگر بچوں کی پوزیشن ٹاپ ٹری میں رہیں گی تو فرسٹ پرائز اس لیے ہو رہا ہے جس میں ابھی ڈیلی سینٹرز کے بچے اپیر ہو رہے ہیں اس ٹیسٹ میں اور ہر ایک ورس سری چیتانیہ ایک ایڈوی کے طرف سے سٹوڈنٹس کے بیچ ایک کمپیٹیٹیو ایورنس کریٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ فری آف کونٹ کنڈک کیا جاتا ہے تو پچھلے کچھ سالوں میں اس ریجن سے بچے پوزیشن لائے ہیں اور ہمارے سینٹر آفیس میں یہ پتہ چلا کہ اس ریجنز میں بھی اچھا پیٹیشن یہ ہے وہی ٹیسٹ دینے آئے ویڈیاتھیوں میں بھی اس ساتھ دکھا انہوں نے بتایا کہ اس ٹیسٹ کے مادیم سے انہیں یہ جاننے کا موقع ملے کا کہ آگے ٹیسٹ میں انہیں کس طرح سے تیاری کرنی ہوگی اس ٹیسٹ کمپیٹیشن کمپیٹیٹیو لیول اس ٹیسٹ کے امپورٹنس ہی ہے کہ ہمیں کامپیٹیشن کے بارے میں پتہ چڑھتا ہے کہ ہمیں پلس بان پلس بان پلس دو کے بارے میں کس ٹیپ کامپیٹیشن فیس کرنا ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے آج میں نے یہ ٹیسٹ دیا اور مجھے اسے کافی آئیڈیا ملا کہ آگے ہمیں کامپیٹیشن میں کیسے مدد مدد دیں گے اس ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اور ای ٹیسٹ کندک کروکے انہیں پتہے کہ ٹاپ ٹی پوزیشن حاصل کرنے والے ویدیارتیوں کو انام بھی دیا جائے گا کیمرہ پرسن یوگل کے ساتھ بیوری ریپورٹ کے چینل منڈی فلحال وقت تو چلا ہے ایک اور بریک کام ملتے ہیں بریک کے بعد برندہ جوالیس سونے وو چاندی میں ایک وشورسنیہ ستھان یہاں آپ کو ملیں گے 23 کریٹ وو ہار مال کے شد کہنے برندہ جوالیس میں آپ سونے وو چاندی کے اچھ گڑوٹا کے آبوشن ایک سے پڑھ کر ایک ڈیزائن میں خرید سکتے ہیں وہ بھی اچھی تلنچ میں ہمارے یہاں گرہکوں کا وشیش خیال رکھا جاتا ہے برندہ جوالیس شورو میں آپ کو ملیں گے فینسی سیٹ کاروں کے جھنکے پالیاں انگوٹیاں نگ چھوڑیاں اتیادی وہ بھی الگ ہی انداز میں ہمارے یہاں لیب سے ٹیسٹڈ گرہوں سے جھوڑی راشے کے نگ بھی اپلپد ہے برندہ جوالیس میں آپ کو ویوہا شادی بہتیہاروں پر بھی وشیش چھوڑ دی جاتی ہے تو دیر مت کیجئے آج ہی پہنچے برندہ جوالیس سونے وو چاندی میں ایک وشیش نیا ستھان سمپڑ دو بڑا گیارہ لال بھاؤن گلڈنگ سیری بازار منڈی ہیوہا جن پردیش پیچھلے دو دنوں سے لگاتار ہوری بارش کی کان تال پنچائت میں بنی دکانوں میں پانی خوز گیا ہے جس کو لے کر دکانداروں نے بیبھاگ کو اس کا چیمیدار ٹھہرائے ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوک نمان بیبھاگ دورہ کچھ دن پہلے سڑک کا کارے کیا جا رہا تھا لیکن پانے کی نکاسی کیلئے نالیاں نہیں بنائی گئی جس کا کھامیاجہ انہیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے دکانداروں نے روز جہر کرتے ہوئی کہا کہ کچھ دن پہلے لوک نمان بیبھاگ نے سڑک کا کام کروایا تھا جس کو پورا نہیں کیا گیا وہی دکانداروں نے بتایا کہ بیبھاگ دورہ پانی کی نکاسی کیلئے نالیاں بھی نہیں بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے دو دن تک لگاتار ہوئی بارش کے کان دکانوں میں پانی بھر گیا ہے اور دکانداروں کا لاکھوں کا نقصان ہوگا ہے انہیں دائے کی جس کی بھرپائی بھی بھرنی ہوگی جب یہاں پہ روڑ کے اوپر ٹائلینڈ ڈر رہی تھی تو میں نے سوپر واجر واجر کو میں نے بھولا تھا کہ جناب دیکھنا یہاں پہ میرے دکان ڈاؤن پہ ہے تو اس کا تھوڑا سا مدان کیا جائے اور انہوں نے کوئی بھی سنوائی نہیں کی اور اس کی باعث جو ان کی لاپروائی کی باعث سارا کا سارا پانی ہے میرے دکان میں اندر گوش رہا اور میرے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے برا حال ہے میرے دکان میں اور ابھی مطلب جیسے باری سا بھی تو دھوڑی کام ہے لیکن جیسے باری سا لگ رہی ہے تو سارا کے سارا پانی اندر گوش رہا ہے جو نارییاں کمپلیٹ نہیں کی انہوں نے صحیح طریقے سے اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ پانی کی نکاسی کہاں کرنی ہے اور پانی کہاں کے لیے پوری ناری صحیح تیار کرنی ہے انہوں نے دونوں طرف ناری یہاں سے چھوڑ کے رہ دی اور دکان کے اندر دیکھو آج سمسیہ بن گئے پانی اندر پوری دکان کے اندر پانی جو ہے اندر ہو گیا آگے دکان ناری جو وہ فلوک ہے اور دونوں سائیڈیاں چلے چلے نکال دیئے اور ابھی ناری تیار نہیں کی انہوں نے کہاں گی اگر بھی بھاگ دورہ سنوائی نہیں کی گی تو وہ اپایوک کے سمکش اس سمسیہ کو رکھیں گے کے چینل کے لیے ہمیرپور سے نفدیت پتہ کی ریپورٹ ہیماشر کے پربتی کشتروں میں برہ باری سے سموچہ پردیش شیط لہر کی چپیٹ میں آ گیا ہے تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگوں کو گرم کپڑے وہ آگ کا سہرات لینا پڑ رہا ہے وہیں دو دن کے بعد رویوار کو منڈی میں کھلی دھوک کا لوگوں نے آنند اٹھایا ہیماشر پردیش کی اونچی چوٹیوں پر برباری اور انے علاقوں میں بھاری بارش کے چلتے سموچے پردیش میں شیط لہر تیج ہو گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سموچے پردیش میں بارش کا ہونا بھی آوشک ہے اسکان کسانوں اور بابوانوں کو بھی رہت ملی ہے شکروبار سے شروع ہی بارش نے رویوار پراتا تھمنے کا نام لیا جس کے بعد رویوار کو مانڈی میں کھلی دھوپ کا لوگوں نے آنند لیا ایسا تھا ہے کہ لگا تار بارش ہو رہی تھی آج کے دن ایسا لگا کہ دھوپ نکلے گی لیکن آج دھوپ نکلے گی تو اچھا لگ رہا ہے کانڈی تھا ایک جگہ یہ میں آئی چی وہاں کمان میں ہو تو وہاں سے تھوڑی سے دوسرا 20 کلومیٹر اوپر ہے 20 کلومیٹر اوپر تھی تو کانڈی آگے 3 کلومیٹر اوپر تھا تو وہاں پر ہمیں سنو دیکھنے کو ملا اچھا لگا پارش ہوئی یہ بہت ہی اچھی ہوئی لوگوں نے کہیوں نے اپنے یہ پسلیں 20 دی تھی وہ یعنی یہ ٹھیک ہو جائے گی یعنی کھڑی ہو جائے گی جنہوں نے نیبی پیجی ہے ابھی ان کے موکہ کافی ہے اور جو سکھی پواری سے یعنی جو بمارییں پیدا ہو رہی تھی اس سے بھی رہاپ ملی اور تقریب یعنی کہ ٹھیک ہی ہو گیا جو دھوڑ بھرا باتا بھرا شہر میں وہ سارا بیٹھ گیا ٹھیک ہو گیا اس سے نمارییں کم ہوئی اور فسل بھی جادا ہوئی اور کسان لوگ خوش ہیں شہر کے لوگ خوش ہیں جو دھوڑ بھرا 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 سارا ٹھیک ہو گیا کیمرا پرسن یوگل کے ساتھ بیوری پورٹ کے چینل منڈی یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے کا آپ بنے رہی ہمارے ساتھ موسیقی